ویڈا مجھے ہیں ایلو ایوریان کیسے ہیں آپساب لوگ میں بلکل ٹھیک ہے اور آپب سب لوگ بھی ٹھیک ہے آج ہم بنوڑ رہے ہیں ویڈا ایزی ریسپی پر اولی بھی خصفی حوالوں و یکی اس کی سبیر ہے یہاں مجھے بڑی ریسپی اور ساتھ میں میں نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا تھا تو یہ میں نے ان کو تقریبا اس طرح درمیانی سی اس میں کٹ لیا ہے اور کچھ کی میں نے سکن جیسے میں نے کہا چھوڑ دیا ہم اس کو بوائل کریں گے کیونکہ جو سکن ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے جب آپ اس کو بوائل کریں گے اور پوری آپ میش پورٹیٹوس کو ریڈی کریں گے تو لیٹس بوائل دیں اور پھر جو ہے وہ آگے کا پروسیجر میں دکھاتے ہوں اوکے تو یہاں پہ میں نے آلووں کو ابلنے رکھ دیا ہے اور ہلکا سا میں نے اس کے اندر نمک اسی سٹیج پر ڈال دیا ہے میں بعد میں نہیں ڈالوں گی بوائلنگ کے ٹائم پر ڈالیں تو نمک بڑی اچھی طرح انفیوز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جناب آلو ہو گئے ہیں بوائل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جو سکن میں نے چھوڑی تھی وہ نظر آرہی ہے اگر آپ کو سکن بلکل نہیں پسند تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں سارا پیل آف کر لیں لیکن مجھے پسند ہے تو میں نے وہ رکھا ہے اور جو شورٹ کٹ میں یوز کرنا چاہ رہی ہوں اس میش پٹیٹو ریسپی کے لیے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں جو کہ گارلک سپریڈ میں یوز کروں گی بڑا کاملے ملتا ہے آج کل even پاکستان اور I think most جگوں پر اویلیبل ہے بسیکلی اٹھا گارلک سپریڈ اوکے تو جو میں نے بھی سپریڈ کی بات کی تھی وہ یہ ہے گارلک سپریڈ this is usually for if you want to make garlic bread even آپ اس گارلک سپریڈ کو سمپل بریڈ کے اوپر بھی لگا کے اگر یوز کریں گے نا تو وہ اچھا ٹوست اگر آپ کر لے تو آپ کو گارلک بریڈ کا ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے اس کے اندر بیسیکلی گارلک ہے بٹر ہے بیزل ہے اٹیلین سیزنگ ہے اس طرح کی ہبز شامل ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ ہے جناب ہمارے پاس گرم دودھ یہ ذرا زیادہ گرم ہے اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے دوں گے اور پھر میں اس میں مکس کروں گی یہ ہے وہ بٹر سپریڈ بیسیکلی یہ سادی مکھن کے اندر ہرپز اور گارلک مکس ہوا ہے یہ پیک کھولا ہوا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی جیسے جیسے اس کے اندر جو ہے وہ وارم ملک جاتا جائے گا یہ خود ہی ملٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں نے دودھ مکس کی اور یہ دیکھیں تھوڑا سا سوفٹن کافی زیادہ لیکویفائی ہو رہا ہے بہت ہم نے لیکویفائی نہیں کرنا ہم نے اس کو صرف سوفٹ جیسے فلوفی ٹائپ رکھنا ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر اب بچا ہوا اور ڈال دوں گی اور دیکھیں تھوڑا سا جناب ہمارا میش پوٹیٹو ریڈی ہے اور جو ہم نے گارلکس پر ڈیوز کیا اس کی سیزننگ کا فلیور اس کے اندر گارلک کے ساتھ اور ہرپس کے ساتھ اتنا اچھا انفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی اور ڈالنے گی ضروری ہے یہ رہا جناب ہمارا مزیدار قسم کا میش پوٹیٹو بہت اچھا بنا ہے اور اگر آپ ٹرائے کریں یہ تو آپ کو بھی بہت اچھا لنے گا میں نے اس کے اوپر یہ ذرے سے ہلکی ہلکی ہرے پیاس کی وہ ڈالی ہے آپ چاہیے تو چائز ڈال لیں چائز نہیں ہے تو بہشہ کچھ بھی مجھ ڈالیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے میلٹڈ بٹر اس کو تھوڑا سب ملٹی لک دینے کے لیے اور دن we will just put our butter in here اور that's it اوکے جی سو ہمارا مجھ پٹیٹو ریڈی ہے صرف تین سٹیپس ہیں پٹیٹوز ہیں آپ نے ملک ڈالنا ہے اور سپریڈ ڈالنا ہے اور سپریڈ ڈالنا ہے جیل qualidade